بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج میں آپ کے لئے ایک خوشخبری لائیم بتا دوں نہیں میری ایک شرط ہے بتانے سے پہلے وہ شرط یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اس چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ایک یہ وعدہ کریں کہ آپ اس ویڈیو کو بے تہاشا شیئر کریں گے کیونکہ اچھی بات اچھی خوشخبری خوشی کی بات آگے پھیلانی چاہیے تاکہ ہمارے ملک کے اندر جو یہ بے یقینی بے سکونی یہ جو پریشانی یہ جو افسردگی کی فضائے اس کو ہم کم کر سکیں اس کو ہم ڈیفیوز کر سکیں آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے جی بتائیں ہاں مجھے آواز آ دی آپ کہہ رہے ہیں ٹیررئرزم نہیں یہ سب سے بڑا مسئلہ نہیں اچھا کیا ٹیکسٹیوری ہے یہ بھی مسئلہ ہے بہت بڑا مسئلہ ہے لیکن سب سے بڑا مسئلہ نہیں شاہ باش یہ میرے کسی بیٹے نے آواز لگائی ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ ہے مہنگی بجلی جی ہاں بالکل درست آپ کے دس میں سے دس نمبر جس میرے بیٹے نے یہ کہا ہے ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے مہنگی بجلی ایکسپینسیو اینرژی جس کی وجہ سے ہم مسائل کا شکار ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے ہماری ایکانومی جو ہے وہ کلیپس کر گئی ہے اب سب سے اچھی بات یہ ہوئی کہ پچھلے چھ ماہ کے اندر اس کا ادراک ہوا اس کا احساس ہونا شروع ہوا کیونکہ ہمارے ہاتھ پیر جلنے شروع ہوئے ہمارے اوپر آگ برسنی شروع ہوئی ہمارے پر وہ تنگ دستی آنی شروع ہوئی تو سب کو احساس ہوا یہ کیسے ہو رہا ہے تو پھر یہ چیز سامنے آئی کہ یہ بہت بڑا ایشو ہے جس کے اوپر لوگوں نے آواز اٹھائی جس کے اوپر سب وی لوگرز نے آواز اٹھائی جس کے اوپر سب چینلز نے آواز اٹھائی جس کے اوپر کچھ انڈووجیولز ایسے ہیں جو بہت آگے بڑے اس قوز کو لے کے میں کسی کا نام لے کے کسی ایک کوشہ باشی دینے کی کوشش نہیں کروں گا میں ساری قوم کو اس کامیابی کا مستحق سمجھتا ہوں اور سب نے آواز اٹھائی سب نے احتجاج کیا سب نے پروٹیسٹ کیا لیکن آپ کو پتا ہے اس پروٹیسٹ کا حسن کیا تھا کہ آپ سب نے پیسفل پروٹیسٹ کیا آپ کسی آئی پی پی کے باہر لڑنے مرنے کے لیے نہیں گئے خدا نہ خاصتہ آپ کسی پہ پتھراؤ کرنے نہیں گئے خدا نہ خاصتہ آپ نے کسی کے لیے بدزوانی نہیں کی آپ نے احتجاج کیا بار بار آواز بلند کی ہر پلیٹ فارم سے سوشل میڈیا سے ڈیجٹل میڈیا سے ہمارے ٹیلی ویجن سے ہمارے چینل سے ہمارے پلیٹیشنز بولے ہماری پلیٹیکل جماعتیں بولیں سب نے مل کے بات کی جس پہ حکومت نے اس جن اور اس افرید کو سامنے سے ہیڈ آن فیس کرنے کا کام لیا اور آپ کے لیے گوڈ نیوز جو ہے جو آپ کو مل بھی چکی ہوگی جس دوست جس ساتھی جس بہن جس بیٹے جس بیٹی کو نہیں ملی جس بزرگ کو نہیں ملی میں نے کو دے دیتا ہوں کہ پانچ آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے منسوخ ہو چکے ہیں اور اس سے چوبیسو میگا وارڈ بیجلی جو ہے ہمارے سسٹم سے وہ نکل جائے گی کوئی ایشیو نہیں ہے بیکوز ہمارے سسٹم میں بہت زیادہ بیجلی پروڈکشن کی کپیسٹی ہے اور اتنی ہم کنزیوم ہی نہیں کر رہے اتنی ہماری جو ٹرانسمیشن لائنز میں کپیسٹی ہی نہیں ہے کہ وہ پیچھے سے اٹھا کے آگے ہمیں کنزیومر کو پہنچا سکیں اب یہ جو پانچ آئی پی پیز کے کانٹریکس کینسل ہوئے ہیں اس کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں اور حکومت سے کچھ اور سوالات کر لیتے ہیں یہ پانچ آئی پی پیز جو ہیں یہ نائنٹی نائنٹیز میں بے نظیر محترمہ کے دور کی سینکشنڈ ہیں اور دو ہزار میں مشرف ایرا کی سینکشنڈ ہیں ان کا ٹائم لائن پورا ہو چکا تھا ان کے جو ٹنیوز سے کمپلیٹ ہو چکے تھے ان کو ایکسٹینشن دی گئی پی ٹی آئی کے دور میں اور پی ڈی ایم ون کے دور میں کہ آپ فردر کام کر سکتے ہیں صرف الون میں ایک آپ کو آئی پی پی کا بتاتا ہوں ہب کو جو بند رہی اس کو پچھلے ایک سال میں چوبیس عرب روپیہ دیا گیا کتنا چوبیس عرب روپیہ دیا گیا کہ آپ کا پاور پلانٹ بند ہے یہ کپیسٹی پیمنٹ کی چارجز کی مد میں آپ کو جناب چوبیس عرب کی حقیر رقم محمدہ کر رہے ہیں اس میں سے ایک پاور پلانٹ ایسا تھا روش پاور جس کا یونٹ حکومت پاکستان آپ کے لیے اور میرے لیے سات سو پینتالیس روپے پر یونٹ کے حساب سے بھی خریدتی رہی کتنے میں غلط نہیں کہہ رہا میں ابھی سٹھیایا نہیں ہوں میرا دماغ کام کر رہا ہے میرے بال سفید ہو گئے ہیں یہ میں نے دھوپ میں نہیں کیے یہ میں نے تجربے سے کیے ہیں سات سو پینتالیس روپے پر یونٹ کے حساب سے خرید رہی تھی چونکہ کانٹرکٹ تھا اس کو وہ اہد کو پورا کرنا حکومت کا فرض تھا سات سو پینتالیس روپے پر لے کے کیا میں نے اس سے اپنا ایسی چلانا تھا کیا آپ نے اس سے اپنی اپنی ویلڈنگ مشین چلانی تھی یا کیا آپ نے اپنے ہوتل میں اس کو استعمال کرنا تھا یا کیا آپ نے اسے کارخانہ چلانا تھا تو ایکانومی کا بیڑا اب میں کیا کہوں سخت لفظ بھی استعمال کرنا بری بات ہے خانہ خرابی ہونا تھا نا پاکستان کی ایکانومی کا تو لہٰذا حکومت نے یہ سوچ لیا اور ایک ہائی پاورٹ کمیٹی بنائی جنہوں نے ان پانچ کو لیکن میں اس موقع پہ ایک بات کہنے میں کوئی ہچکچا ہٹ نہیں کروں گا چاہے کوئی نراز ہو چاہے کوئی راضی ہو چاہے اس پہ کوئی ایشو بنے کہ یہ جو پانچ ہیں کمپنیاں جن کو پیچھنے ہٹنے پہ ہتھیار پھیکنے پہ سرنڈر کرنے پہ مجبور کیا گیا جی ہاں یہ ہماری وہی طاقتیں ہیں جن کو ہم غیبی طاقت کہتے ہیں جن کو کبھی کبھی ہم اسٹیبلشمنٹ کا نام دے دیتے ہیں جنہوں کو کبھی کبھی ہم ان سے نراز ہوتے ہیں کبھی کبھی ان پہ ہم غصہ بھی کر لیتے ہیں تو آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ پاکستان کی عمام کی مدد کو آن پہنچے اور انہوں نے مذاکرات کر کے پیار محبت کی فضاء میں بند کمروں کے اندر ان پانچ کمپنیوں کو مجبور کیا کہ وہ اپنے کانٹیکٹ ختم کریں اسلام علیکم وہ اپنے گھروں کو جائیں اور ہم اپنے گھروں کو اب میری حکومت سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی ہم کوئی گلہ شکوا نہیں کریں گے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے ہمیں اگزیکٹ فگر پروائیڈ کیے جائیں کہ ان پانچ کمپنیوں کو کتنے پیسے دیئے گئے کپیسٹی پیمنٹ کی مد میں اور ان کے بند کرنے سے ہمیں اگزیکٹ کتنا فائدہ ہوگا ہر سال تاکہ ہمیں ایک آئیڈیا ہو کہ کیا ہوا ہے لیکن جو کچھ میرے پاس حساب کتاب اسیسمنٹ ہے کہ جو کپیسٹی پیمنٹ کی مد میں ہم دیتے ہیں یہ جو پانچ ایپی پیز کے کانٹیکٹ منصوب ہوئے ہیں دس کمپرائزز اف اونلی ٹو پرسنٹ اف دیت اماؤنٹ یہ صرف دو پرسنٹ ہے یہ آٹے میں نمک کے برابر ہے لیکن ہم 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 شاباشی دے رہے ہیں حکومت کو ہم شاباشی دے رہے ہیں اپنے مقتدر حلقوں کو ہم شاباشی دے رہے ہیں راولپنڈی کو کہ انہوں نے وہ بہترین کام کر دکھایا جو چھ ماہ پہلے کہتے تھے ناممکن ہے چھ ماہ پہلے کہتے تھے سوورن اگریمنٹس ہیں چھ ماہ پہلے کہتے تھے یہ ہمیں پیرس اس میں انٹرنیشنل کوٹ میں لے جائیں گے چھ ماہ پہلے کہتے تھے دے بل پٹا سندہ میٹ تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے جہاں نیت ہوتی ہے جہاں ول ہوتی ہے کیونکہ میں ایک چیز بتا دوں سب کو جنہوں نے اچھا کام کیا ہے آپ کے پیچھے چوبیس کروڑ عوام کی طاقت تھی تو آئندہ بھی آپ نے جو کوئی اچھا کام کرنا ہو یا جو کوئی مشکل کام کرنا ہو اس میں آپ اس چوبیس کروڑ کی طاقت کو ساتھ شامل کریں اور پھر دیکھیں کہ آپ کو کیسے خدا کی مدد شامل حال ہوتی ہے اور کیسے آپ کو تقویت اور توانائی ملتی ہے کہ آپ مشکل سے مشکل کام کر گزریں گے یہ قوم بھی آپ کا ساتھ دے گی اپنا پیٹ بھی کاتے گی اور آپ اس مشکل سے مشکل کام کو کر گزریں گے اب جو اٹھانوے پرسنٹ ہے وہ دو ہزار تیرہ کی جو تھرڈ انرجی پالیسی تھی اس کے تحت جو پاور پلانٹس لگے ہیں جو آئی پی پیز لگی ہیں ان کو ہم سالانہ آل موسٹ دو ہزار ارب دیتے ہیں دو ہزار ارب دیتے ہیں تو میری ریکویسٹ ہے تمام فریقین سے جو اس ایفرٹ کے اندر انوالڈ ہیں کہ جناب سر پلیز کائنڈلی دن راتے کر دیں آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے ہم بہت اس کے مطرف ہیں ہم شکر گزارے ہیں تہے دل سے خدا راک کہیں میری گفتگو میں سے کوئی ایک لفظ بھی خدا کی قسم وہ تنزگا نہیں ہے بلکل دل کی گہرائیوں سے ہم خوش ہیں کہ چھے مہینے پہلے جو ناممکن بات نظر آتی تھی آپ نے اس کو ممکن کر دکھایا اور یہ ایک خوشائند بات ہے یہ ایک خوشی کا پہلو نکلا ہے اب یہ جو دو ہزار ارب والی پارٹیاں ہیں جو بڑے بڑے جن ہیں جو بڑے بڑے افریت ہیں جو بڑے بڑے بلز ہیں آپ جناب ان کو اب قابو کریں اور آہستہ آہستہ ان کو گرانا شروع کریں آہستہ آہستہ ان پہاڑوں کو سر کرنا شروع کریں آہستہ آہستہ ان گھاٹیوں کو عبور کرنا شروع کریں چوبیس کی چوبیس کروڑ عوام اس کے ساتھ ہے آپ نے کچھ بھی اس کے لیے کرنا ہے آپ عوام کو بریف کرتے جائیں کانفیڈنس میں لیتے جائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور دوسرا ہمیں اگزیکٹ بتایا جائے کہ یہ پانچ آئی پی پیز کون تھیں انہوں نے کیا بینفٹ لیے کس گورنمنٹ نے ان کو دیا تھا ہم اور کچھ نہیں تو ہمارا اتنا تو حق ہے نا کہ ہم فیکٹس کو جانے ہمارا اتنا تو حق ہے نا کہ ہم اور کچھ نہیں ہم کم از کم دل میں یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے کم از کم ان لوگوں کو دوبارہ ووٹ نہیں دینا یا کم از کم ہم نے ان لوگوں سے دوبارہ محبت نہیں کرنی کم از کم ہم ان سے نفرت کرنے کا حق تو رکھتے ہیں نا کہ جنہوں نے اتنا بڑا عذاب ہمارے اس پیارے وطن پہ نازل کیا ہماری اچھی بھلی چلتی ہوئی اکانومی کو ڈیریل کرنے کی پوری کوشش کی گئی میں تو کہتا ہوں یہ سازش کی گئی جس کے اندر وہ لوگ شامل تھے ان کو ایڈنٹیفائی کر دیں ہمیں پتہ لگے یہ کون بزنس مین ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بجائے ملک کو بنانے کے ملک کو بگاڑنے میں شامل رہے کوئی بھی اگر آپ کے بولنے کا حق دبائے تو آپ نے نہیں دبنا یوٹیوب سے آخری مذاکرات کر کے حتمی طور پر انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہمارا جو مین چینل ہے وہ ڈی مونٹائز ہی رہے گا اور بار بار انہوں نے یہی بات کی ہے کہ آپ فلسطین کے موضوع پہ آواز اٹھاتے ہیں ادھر کی گراؤنڈ رپورٹنگ کرتے ہیں ریل نمبرز فیکٹس اور فگرز دیتے ہیں اور یہ چیز جو سامراج ہے اس کو پسند نہیں آتی اب اس صورتحال کے اندر نہ ہم ہٹیں گے نہ ہم پریشان ہوگے نہ ہم گھبرائیں گے کیونکہ آپ سب ہمارے ساتھ ہیں ہم آپ کو تین ایکشن پلان دیں گے اور آپ نے ان کو انشاءاللہ و تعالی فالو کرنا ہے سب سے پہلا آپ ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں ہمارے کورسز خرید کے دوسرے نمبر پہ آپ تین ہزار رپے کی سبسکرپشن خرید سکتے ہیں جو ہماری کورس کو سپورٹ کرتی ہے اور اس تین ہزار رپے کی سبسکرپشن کے عوض آپ کو جتنا بھی ہم کانٹنٹ نیا فلسطین کا شوٹ کریں گے وہ ایکسکلوسیولی ملے گا جو یوٹیوب پہ ہم ہوسٹ نہیں کریں گے وہ پیڈ وال کے پیچھے ہوگا تیسری چیز آپ جو کر سکتے ہیں جو ہمارے اگزسٹنگ چینلز اور بکیا چینل ہے وہ یہاں پہ ڈسپلی ہو جائیں گے حیدر ڈال دے گا ایڈٹ میں آپ ان کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبائیں اور ان کو شیئر کریں کسی کو حق نہیں ہے چاہے وہ جتنا مزی طاقتور ہو کسی کی آواز دبائے ای آن کے اوپر ہم نے ہمیشہ آواز اٹھائیے فریڈم آف سپیچ کے لیے وہ چاہے کسی یوٹیوبر کیوں جسے ہم اختلاف کریں چاہے کسی سیاستدان کیوں جو اس وقت قیدی بن کے جیل میں بیٹھا ہوئے ہیں کیوں؟ کیونکہ جب تک میں اور آپ گفتگو کریں گے تب تک طاقتور حلقوں کی مجبوری ہوگی کہ وہ صحیح فیصلے لیں فریڈم آف سپیچ کو ڈیفینڈ کرنا ہمارا فرض ہے یہ اتنا کرٹیکل ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے پچھلے ڈیڑھ سال سے ہمارا یہ یوٹیوب کا سفر شروع ہوا ہے اور اس وقت وہ ایک انتہائی نازک موڑ کے اوپر ہے ہم بار بار آپ کو بتاتے رہے ہیں کہ ہم چینل لاؤس پہ آپریٹ کرتے ہیں یہ انکم جانے سے ہماری عادی انکم چلی گئی ہے جہاں پہ ہم ٹیم ایکسپینڈ کر رہے ہیں ریسرچز ایکسپینڈ کر رہے ہیں ریپورٹرز ایکسپینڈ کر رہے ہیں آپ کے لیے بہتر سے بہتر ایکورٹ کانٹنٹ بنانا چاہ رہے ہیں وہاں پہ اتنی بڑی ڈاز وجی کیوں؟ کیونکہ ہم نے فلسطین کیلئے آواز اٹھائے اور بات کی فائر وال تو ملک میں آ گئی ہے لیکن امریکہ کے اندر بیٹھی یوٹیوب جیسی کمپنی اور فیس بک جیسی کمپنی کریک ڈاؤن پھر بھی کرتی ہیں تو یعنی کہ یہ تو تاثر تھا آپ کو کہ شاید فریڈم آف سویچ باہر کے ملکوں میں اگزیسٹ کرتی ہے ان کی بھی بے شمار ریڈ لائنز ہیں اس ریڈ لائنز کو توڑنے میں آپ ہماری مدد کیجئے شکریہ تو ایک تو یہ خبر آگی آئی پی پیز کے حوالے سے انشاءاللہ اس میں اور بھی اچھی خبریں آنے والے دنوں میں آئیں گی دوسری سب سے جو اچھی خبر آئی وہ خبر جو آئی وہ یہ ہے کہ سعودی ریبیا کا بہت بڑا ایک ڈیلیگیشن جس میں ایک سو تیس بزنسمنٹ تھے وہ اپنے جہاز میں تشریف لائے اور اس کو لیڈ کر رہے تھے ان کے جو انویسمنٹ کے منسٹر ہیں شیخ خالد بن عبدالعزیز یہ جو شیخ خالد بن عبدالعزیز ہیں میں آپ کو ان کی بیکگراؤنڈ ہوتا دوں یہ ہیں تو اس وقت انویسمنٹ کے وزید یہ بیسکلی امریکہ سے پڑے ہیں یہ پروفیشنل انجینئر ہیں ویری کامپٹنٹ میں ہیں اور یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے ارمکو بنائی تھی ارمکو وہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی نمبر ون کمپنی ہے نمبر ون کمپنی والیوم کے لحاظ سے سیل کے لحاظ سے انویسمنٹ کے لحاظ سے اور نفع کے لحاظ سے دنیا کی نمبر ون کمپنی ہے اس کے سامنے باری ساری بڑی بڑی ترم خان کمپنیاں سر نگوہ ہو جاتی ہیں اس شخص نے بنائی تھی تو اس شخص کی قابلیت کے اندر کوئی شک نہیں ہے دوسری چیز یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ مشکل وقت میں جب پاکستان بالکل سٹک ہے ہر طرف سے خطرات منڈلا رہے ہیں پاکستان پہ کوئی کہہ رہا ہے پاکستان ڈی فالٹ ہو گیا پاکستان گیا پاکستان ڈوب گیا آئی ایم ایف سختیاں کر رہا ہے آئی ایم ایف لون بھی دے رہا ہے تو کہہ رہا ہے جناب یہ کرو وہ کرو یوں کرو اس طرح کرو اس طرح کرو الٹے کھڑے ہو جاؤ الٹے لٹک جاؤ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو جاؤ اس وقت مدد کو کون آیا سعودی ریبیا ہمارا دیرینہ ساتھی ہمارا مسلمان بھائی تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آگے بڑھ کے ان کو ویلکم کریں دولر کرزیں نہیں آرہے ہم نے ان کو بسود نہیں دینا یہ انویسمنٹ آرہی ہے یہ پروجیکس میں وہ پیسے لگا رہے ہیں کاروبار کرنے کے لیے آرہے ہیں ایک سو تیس بندے ساتھ آئیں جو سعودیہ کے سینئر بزنسمن ہیں جن کے بڑے بڑے کاروبار ہیں جن کی اربو ڈالر کی کمپنیاں ہیں جن کے اربو ڈالر دنیا میں انویسٹ ہوئے ہیں اور یہ جو شیخ عبدالعزیز ہیں یہ سعودی گورنمنٹ کو ایم بی ایس کو کنونس کر رہے ہیں کہ آپ انویسمنٹ کریں چائنہ میں ویٹنام میں بنگلہ دیش میں پاکستان میں آپ اس ریجن میں آئیں اور پاکستان کے یہ بڑے آرڈنٹ سپورٹر ہیں یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں انویسٹ کریں یہ پاکستان میں بہت بڑی آئل ریفائنری لگوانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے بہت وہ تغدہ کر رہے ہیں اور مجھے سب سے بڑی سب سے بڑا مزدار جو پنچ لائن لگی کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے آرمی چیف نے کہا ہے کہ یہ جو ریڈ ٹیپ ہے پاکستان میں یہ آپ کے لیے ریڈ کارپٹ بن جائے گا زبردست مزہ آیا اس بات کا مزہ آیا بات کا کہ یہ جو ریڈ ٹیپ ہے ریڈ ٹیپ ہوتی ہے ڈیلیز ڈینائلز کل آ جائیں پرسوں آ جائیں فائل پینڈنگ میں چلی جائے وہ ریڈ ٹیپ ریڈ کارپٹ بن جائے گی ریڈ کارپٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ بیسٹ اف دی بیسٹ ویلکم بیسٹ اف دی بیسٹ ریسپشن تو آپ کو ہم اس طریقے سے ریسیو کریں گے تو میں کہتا ہوں جی کہ اگر گورنمنٹ اس دو ارب ڈالر کے پروجیٹس کو اگر اس سپیڈ سے اس طریقے سے آگے لے کے چلتی ہے تو مجھے کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ سعودی ریبیا کا جو ساورن فنڈ ہے جس میں کوئی نو ساڑھے نو سو ارب ڈالر ہیں تو وہ پاکستان کی طرف اگر کوئی تھوڑا ایسا حلقا سا اپنا وان ٹو تھری پرسنٹ کی ڈیورجن بھی ہوتی ہے تو پاکستان کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے اور ہمارے مسائل کا حل کرزے نہیں ہیں ہمارے مسائل کا حل کاروبار ہے ہمارے مسائل کا حل بزنس ہے ہمارے مسائل کا حل انویسمنٹ ہے ہمارے مسائل کا حل انفرسٹرکچر ڈیورپمنٹ ہے اور دوسری طرف ورلڈ بینک نے بھی کہہ دیا ہے کہ پاکستان کا جو سب سے بڑا ایشو تھا وہ اس کی ایکسپینسیب پاور جینریشن تھی جس کو گورنمنٹ نے ہاتھ ڈال دیا ہے سر حکومتیں اگر نیت کر کے کسی چیز میں ہاتھ ڈال دیں تو پھر اس کو کوئی دنیا کی طاقت روک نہیں سکتی کوئی اس کو ہلا نہیں سکتی اور ہمارے پاکستان کے اندر یہ پاور پروجیکٹس لگے میں انشاءاللہ ہم ان کو حل کریں گے اور ملک میں بہتری کی فضاء آئے گی دوسری طرف کیا ہوا ہے کہ کائبر کا ریٹ نیچے آنا شروع ہوا ہے پہلے حلے میں ساڑھے انیس سے ساڑھے سترہ پرسنٹ پہ آیا ہے فور ہمارے فائننس منسٹر صاحب نے کہہ دیا ہے کہ ہم نومیمبر میں دوبارہ اس کو نیچے لائیں گے اور ہم نیکسٹ یئر کے اندر اندر اس کو سنگل ڈیجٹ میں لے آئیں گے سنگل ڈیجٹ کا مطلب ہے کہ یہ آٹھ نو پرسنٹ پہ آئے گا مجھے کچھ لوگوں نے جو باتیں کی ہیں میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں ظاہر ہے آپ اور میں ایک ہیں جو آپ ہیں وہ میں ہوں جو میں ہوں وہ آپ ہیں یہ کوئی پانچ پرسنٹ کی باتیں ہو رہی ہیں کہ اس پر اس کو لائے آ جائے گا آپ تھوڑی دیر کوئی سوچیں ازیوم کریں سوچنے میں کوئی حرج نہیں ہے پیسے نہیں لگتے خواب دیکھنے چاہیے کہ یہ پانچ پرسنٹ پہ انٹرسٹ ریٹ آ جائے ایک روپیہ بینک میں نہیں ہوگا سہرہ پیسہ بار آپ کی مارکٹوں میں ہوگا آپ کی سوترمنڈی میں ہوگا آپ کی کار مارکٹ میں ہوگا آپ کی کسٹرکشن انڈسٹری میں ہوگا آپ کی ریال اسٹیٹ مارکٹ میں ہوگا سہرہ پیسہ بار فلو کر رہا ہوگا اور ہر طرف کاروبار ہوگا ریل پیل ہوگی جب کاروبار ہوگا تو بے پناہ ٹیکسز کریئٹ اور جنریٹ ہوں گے جو گورنمنڈ کو جائیں گے دوسرا میں آپ کو پوزٹیف سائن بتاؤں پندرہ لاکھ زیادہ ٹیکس ریٹرنز فائل ہوئی ہیں پچھلے سال کی نسبت سے لوگوں کا کانفیڈنس انڈس سسٹم ایک گورنمنڈ بھی سختی کی بات کر رہی ہے لیکن سختی تو ہمیشہ ہی یہ کہانی سنائی جاتی تھی کہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے مار دیں گے اڑا دیں گے کہ لوگ تسلی سے بیٹھے رہتے تھے اور کوئی نہیں ریسپونڈ کرتا تھا اس دفعہ جو ریسپونس آ رہی ہے یہ تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ لوگ کانفیڈنس بھی سسٹم کے اندر دکھا رہے ہیں کہ اچھا یار یہ چیز ہمیں کرنی چاہیے ہمیں ریسپونڈ کرنا چاہیے ہمیں فائلر بننا چاہیے اور دوسری چیز ہے کہ ہم گورنمنڈ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ اوپن لی جائیں ملک کے طول وارز میں جائیں جہاں آپ فیل کرتے ہیں کہ کسی کو فائلر بننے کی ضرورت ہے وہ نہیں بن رہا تو اس کو فائلر بنائیں اس کو ٹیکس ایمبٹ کے اندر لے کے آئیں رادر کے کہ جو دس پندرہ بیس لاکھ پہلے سے دیتے ہیں جو سیلیڈ کلاس ہے انہی پہ آپ ٹیکس در ٹیکس لگائیں اور انہی کو آپ نچوڑتے رہیں تاکہ وہ بلکل نچڑ کے بیکار ہو جائیں اور یہاں سے باغی ہو جائیں دوسری چیز یہ ہے کہ اس وقت میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کو سب سے کوئی شاندار پالیسی اور اٹریکٹیو فارمولا لانا چاہیے کہ جو پیسہ پاکستان سے باہر گیا ہے اس کو واپس لانے کے لیے کوئی طریقہ کار ہو جو یہاں سے لوگ مایوس ہو کے باہر گئے ہیں ان کو واپس اٹریکٹ کر کے لائیں انویسٹرز خاص کر جو بڑا پیسہ ہے جو ووٹا پیسہ ہے اور میں آپ کو ایک اور خوش خبری کی بات دے دوں تین ماہ کے اندر پاکستان میں جو فارن ایکشنج کی رمیٹس آئی ہے وہ سات ارب ڈالر سے پلس میں آئی ہے سات ارب ڈالر سے پلس میں آئی ہے لوگوں نے سرکاری چینل کو پرفر کیا ہے اس کے تھرو پیسے بھیجے ہیں سب سے بڑی بات یہ کہ اس کے تھرو جو پیسہ آتا ہے وہ وائٹ منی ہوتی ہے اس کے اوپر نو کوئسٹنز آسک والی بات ہوتی ہے آپ اچھے بچے تصور کیے جاتے ہیں حکومت آپ کو پیار کرتی ہے شاباش دیتی ہے کہ آپ ان چینل سے پیسے مگوا رہے ہیں اور جب ان چینل کے تھرو آتے ہیں آپ کے بینکس گرو کرتے ہیں آپ گرو کرتے ہیں آپ کا ملک گرو کرتا ہے آپ کے ملک کے پاس فارن کرنسی کے ریزروز آتے ہیں اور آپ کے ملک کو سٹینٹھ ملتی ہے اور جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ کم ہوتا ہے تو یہ اوور آل ایک اچھی پکچر تصویر بننے لگ گئی ہے میں آپ کو اس طرح کیسے بتاتا ہوں ایکانومی کی صورتحال کہ جب بارش ہونے لگتی ہے اس سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ صدید حبصر گھٹن ہوتی ہے اس کے بعد اچانک آپ دیکھتے ہیں ہلکی سے تھنڈی ہوا چلتی ہے اور دور کہیں افق پہ آپ کو بادل نظر آتے ہیں جو کالے اور گھنے ہوتی ہیں لگتا ہے کہ اس کے پیچھے بارش ہوگی اور کبھی کبھی ہلکا سا بجلی کی چکا چون نظر آتی ہے اب خدا نہ خواستہ اگلے دو سے چھے ماہ کے اندر کوئی بڑی ناغہانی ملک پاکستان پہ نہ ٹوٹے اور خدا کی ذات کو کوئی ناغواری نہ ہو ہمارے پر اور جس طریقے سے ہم اس ڈیریکشن میں چل رہے ہیں یہ جو سعودی انویسمنٹ آئی ہے اس کو ہم پوزٹیو لیتے ہیں کیونکہ ایک ایشو چھوٹا سا ہوگا کہ جب آپ سعودی انویسمنٹ کو قبول کرتے ہیں تو آپ یہ انڈیکیٹر دیتے ہیں کہ آپ امریکن بلوک کے ساتھ ہیں جب آپ امریکن بلوک کی طرف انکلینیشن کی انڈیکیشن دیتے ہیں تو سی پیک جو ہے وہ ٹوٹلی چائنہ بیسٹ ہے جس کو امریکہ پسند نہیں کرتا چائنہ کو اور ان کے ساتھ محبت کی آکاس بیل کو اب ایسی او ہو رہا ہے چائنہ بھی آ رہا ہے چینیز پرمینسٹر آ رہے ہیں سی پیک کے اوپر بھی ایکسٹینشن کی باتیں ہو رہی ہیں اس وقت انتہائی مدبرانہ طریقے سے حکومت پاکستان کو اپنے کارڈز پلے کرنے ہیں اپنی چیس بورڈ پہ اپنی گیم کو اپنی بسات کو سجانا ہے کہ ہم کسی مشکل میں بھی نہ پڑیں کسی ایشو میں بھی نہ پڑیں اور اچھے طریقے سے ہم ہر طرح سے پاکستان کے لیے ایک جنون بینفٹ لے سکیں میں کوئی ہوشیاری چلاکی کی بات نہیں کر رہا کہ ہم ان سے بھی پیسے لے لیں ان سے بھی لے لیں ان سے بھی لیں کریں کچھ نہ ہم کاروبار بڑھانے کے لیے اپنی ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے اپنی انڈسٹری کو طاقت دینے کے لیے اور آئی پی پیز کا مسئلہ حل کرنے کے لیے جو بھی ہمیں ضرورت ہے ہم وہ کریں اور شروع میں جس طرح آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ ہمارا چینل لائک کریں گے سبسکرائب کریں گے اور اس ویڈیو کو شیئر کریں گے کیونکہ بہت عرصے کے بعد بہت عرصے کے بعد آلموسٹ میرا خیال ہے سال ہی ہو گئے ہیں کوئی اچھی خبر سنے ہوئے تو یہ ایک امید کی کرن بھر آئی ہے ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اس پہ ہمیں حکومت کو تھمز اپ شاباش دینے چاہیے ہمیں سخت دلنی بننا ہمیں کنجوسنی بننا جہاں ہماری حکومت ہماری حکومت سن لے جہاں آپ غلطی کریں گے ہم آپ کو ڈانٹیں گے بھی آپ کی سردنش بھی کریں گے آپ کے اوپر تنقید بھی کریں گے آپ کے اوپر اتراز بھی کریں گے آپ کے اوپر انگلی بھی اٹھائیں گے کیونکہ آپ کو ہم نے الیکٹ کیا ہے آپ ہماری حکومت ہیں آپ ہماری نمائندگی کرتے ہیں میں اس بحث کو سائیڈ پہ رکھ رہا ہوں فارم فورٹی فائف اور فورٹی سیون کی تھوڑی دیر کے لیے میں ہائپوثیٹکلی بات کر رہا ہوں کہ جب آپ حکومت میں بیٹھتے ہیں تو آپ پہ کوئی اتراز کرے تو آپ نے وہ بھی برداشت کرنی ہے اور آپ نے اس کرٹیسزم کو اچھی سینس میں لینا ہے کہ وہ آپ کی بہتری کے لیے ہے آپ کو آگے بڑھنے کے لیے ہے تو پلیز کائنڈلی اس وقت ایک اور بڑا ایشو ہے ملک کے اندر یہ جو پلٹیکل انسٹیبلیٹی چھائی ہوئی ہے ہر طرف کوئی کسی کا کام کرنے کا دل نہیں کر رہا کوئی کسی کا اچھی سوچ کا دل نہیں کر رہا کوئی کسی کا اچھی سٹیٹیجی کا دل نہیں کر رہا تو پلیز کائنڈلی اس کو بھی جلد از جلد ریزولف کریں جس طریقے سے آپ نے اتنے بڑے ایشو کو جو لگتا نہیں تھا کہ ہو سکے اگر آپ نے ان پانچ آئی پی پیز کو جن کے اربوں روپے کے نفع آپ نے کاٹ کے ان کو فارغ کر دیا اور تھینکیو ویری مچ کہہ دیا اس طریقے سے یہ جو پلٹیکل ایشوز ہیں ان کو بھی ریزولف کریں تاکہ پاکستان دوبارہ اپنی ترقی کے دگر پر چلے اور ہم ایک بے تطریقے سے اس دنیا میں اپنا کردار ادا کر سکیں ہمیشہ کی طرح آپ سب کی توجہ کا بہت شکریہ